نوشکار مطروں ماترانی کی جے ہو ماترانی سب کو خوش رکھے سب کا جیون ہسی خوشی بیتیت ہو اسی منو کامنا کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہیں آپ کے لیے ایک اور گیان وردھک ویڈیو لے کر تو چلیے سرو کرتے ہیں مطروں سرو کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ نئی جانکاری آپ کو ملتی رہے اور اس کے علاوہ آپ کے جیون میں کوئی بھی سمشہ ہے جس کا بہت اپائیوں کے بعد بھی آپ سمادھان نہیں کر پا رہے ہو جیسے پتی پتنی میں انبن گھرے لوگ کلہ کلیش پیار میں دھوکہ پریمی کا بچھڑنا رشتے میں کسی تیسرے ویکتی کا پرویش آدی سمشہوں سے گرسیت بھکت جن بیجے جکہ میں سمپرک کریں آپ کی ہر سمشہ کو جڑ سے ختم کیا جائے گا ایوم آپ کے جیون کو پھر سے خسال بنایا جائے گا ہمارے سمپرک ستر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں آپ ابھی سمپرک کریں دھنیواد اور مطروں ہم جو بھی ویدیاں آپ کو بتاتے ہیں ان میں گلتی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے اتا جیسے بتایا ہے ویسے ہی کریں تو چلے مطروں بات کرتے ہیں ویدی کی تو ویدی میں ہم سب سے پہلے ویدی کا سمیں جانیں گے کی ویدی کا سمیں کیا رہے گا تو مطروں یہ جو ویدی ہے یہ آپ کو کسی بھی دن کی راتری کسی بھی وار کی راتری کو آپ کو شروع کرنی ہوگی بارہ بجے کے بعد کا سمیں آپ کو چننا ہوگا اور ایک کانت چننا ہوگا کسی بھی دن کی راتری میں آپ بارہ بجے کے بعد آپ ہی ویدی کر سکتے ہیں دن کی وار کی کوئی پاوندی نہیں ہے پکش کی کوئی پاوندی نہیں ہے پر پاوندی اس بات کی ہے کہ ماتا ہے بہنے دھیان رکھئے گا کہ کٹھن دنوں میں سویدی کو نہ کرے اور ماں سمہدرہ کا سیون کر کے کوئی بھی پورش یا مہلہ سویدی کو نہ کرے اگر آپ نے سنا نادی دن میں کر رکھا ہے تو راتری میں کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے دن میں نہیں کر رکھا ہے تو راتری میں سنا نادی کر کے ہی سویدی کو کرے باقی مطروں دھیان رکھئے گا ویدی ایک آتھ میں کیجئے گا اور کسی کو معلوم نہ پڑے کہ کوئی آپ تانتری کارک کر رہے ہیں کیونکہ اگر معلوم پڑھتا ہے میتروں تو تانتر اپنا سر نہیں دکھا پاتا کوئی روک ٹوک ہو گئی تو دکت ہو سکتی ہے باقی میتروں ہم نے ویدی کی ساودھانی ویدی کا سمیت دونوں جان لیا ہے اب جان لیتا ہے ویدی کی سامگری تو میتروں آپ کو جب راتری میں ویدی شروع کرنی ہوگی تب ماتر آپ کو ایک پاتر میں گنگا جل لینا ہے گنگا جل لینا ہے میتروں سامانے جل نہیں لینا ہے ایک پاتر میں آپ کو گنگا جل لینا ہے وہ کسی بھی پرکار کی پاتر میں آپ لے سکتے ہیں پر ساتھ سترہ پاتر ہونا بہت جروری ہے اب میتروں یہ جو دوسرا آپ کو سامگری دکھ رہا ہے یعنی کی کمکم یہ آپ کو لینا ہے پر آپ کو راتری میں نہیں لینا تو ہمیں صرف راتری میں گنگا جل لینا ہے اب میتروں آپ بتا دیتے کرنا کیا ہے تو سب سے پہلے میتروں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو گنگا جل کا یہ جو پاتر ہے اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ لینا ہے گنگا جل کے پاتر کو سیدھے ہاتھ میں رکھ کر اسے اپنے رائٹ ہینڈ میں رکھ کر انتر دھیان کرنا آپ کو سامنے والے ویکتی کا جس کا بھی عوشی کرن کرنے جا رہے ہیں اس کا انتر دھیان کرنا ہے من ہی من اس کا تراتک کرنا ہے تراتک کا مطلب مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا بھی عوشی کرن کرنے جا رہے ہیں جس بھی پورش یا جس بھی محیلہ کا عوشی کرنے جا رہے ہیں اس کا آپ انتر دھیان کروگے اس کی چھوی کو من میں لے کے آوگے اس کی تصویر کو من میں ساف ساف اپنے ستھاپیت کر لوگے اچھی طریقے سے تراتک کرنے میں مطروں دس سے پندرہ منٹ کا سمیں لگتا ہے تو مطروں آپ کو دس سے پندرہ منٹ اس کو سیدھے ہاتھ میں لے کر آنکھیں بند کر لینی ہے اور تراتک کرنا ہے پھر جب آپ کا تراتک سمپن ہو جائے آپ اچھے طریقے سے تراتک کر لیں اس کے بعد آپ کو ایک منتر کا جاپ کرنا ہے مطروں میں منتر جو بولوں گا وہ دھیان سے سنے گا منتر میں گڑڑڑ نہیں ہونی چیئے منتر میں گلتی نہیں ہونی چیئے اگر منتر میں گڑڑڑ ہو گئی تو دکت ہو سکتی ہے تو مطروں میں منتر بولوں گا منتر دھیان سے سنے گا منتر ہے کال گنگے تنتر سادنائے سامنے والے کا نام وشم کرو نمہ یہ منتر آپ کو بولنا ہے مطروں ماں گنگا کا تنترک منتر ہے مطروں یہ دھیان سے بولیے گا منتر میں کوئی گڑڑڑ نہیں ہو اس بات کا آپ دھیان رکھئے گا منتر صحیح ہو تو ہی اپنا کام بنتا ہے منتر میں پھر سے بول دیتا ہوں منتر سنیے کال گنگے تنتر سادنائے سامنے والے کا نام وشم کرو نمہ ایک سو آٹھ بار آپ کو اس منتر کا جاپ کرنا ہے کل ایک سو آٹھ بار جب جب آپ منتر کا کر لیں اس کے بعد مطروں آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس کو کسی پاتر سے آپ کو ڈھگ دینا ہے اور اپنے سرانے کے پاس ٹیبل لگا کر اس کو آپ کو راتر میں سو جائیں گے یہ کام مطروں آپ کو کرنا ہے کسی اور کے ہاتھ میں نہ لگی اس بات کا دھیان لکھئے گا یہ کرنے کے بعد مطروں آپ دوسرے دن صبح اٹھیں گے اس کو کسی ساپ ستری جگہ پر اور ایسی جگہ پر رکھ دیں گے یہاں پر تیسرے آدمی کا ہاتھ نہ لگے اس کو دوسرا وقت اس کو چھیڑے نہ اور پھر سنا نادی سے نیورت ہو جائیں گے سنا نادی سے نیورت ہونے کے بعد مطروں اب آپ کا کام آئے گا کمکم کا آپ کو ایک آنکھ میں بیٹھنا ہے کمکم اپنے سامنے رکھنا ہے اور یہ گنگا جل اپنے سامنے رکھنا ہے اس سمیں مطروں آپ کو کرنا یہ ہے کہ کمکم آپ شوکا بھی لے سکتے ہیں کمکم آپ گیلا بھی پیوک کر سکتے ہیں اس سمیں آپ کو کمکم میں تھوڑا سا گنگا جل ڈال دینا ہے تھوڑا سا گنگا جل ڈال دینا ہے اور پھر اس کا آپ کو کمکم کا ملا کر اس کو اچھی طریقے سے اس گنگا جل سے جو کمکم آپ نے ملایا ہے اس کا تلک کر لینا ہے اچھی طریقے سے مطروں ملا دیں گے آپ اچھی طریقے سے اور پھر اس کا تلک کر لیں گے آپ کو اس کا تلک کر لینا ہے جب آپ تلک کر لیں اور تلک مطروں اس انگولی سے کیجے گا جیسے ہم نے اس انگولی کا اپیوگ کیا آپ کو اسی انگولی سے تلک کرنا ہے میتروں کیونکہ یہ شکر کی انگولی ہے یہ آپ کے جیون میں شکر گرہ جو ہے وہ پیار کا گرہ ہوتا ہے تو آپ جو کارے کر رہے ہیں وہ پیار کے لئے کر رہے ہیں تو میتروں آپ کو شکر گرہ کی انگولی سے ہی تلک کرنا ہے عامومن اسی انگولی سے ہی تلک کروائے جاتے ہیں اپنے بشی کرن کے لئے تانترک کاریو کے لئے تو آپ کو اس انگولی کا اپیوگ کرنا ہے اور خود کے تلق کر لینا ہے اور تلق کرنے کے بعد مطروں آپ کو سامنے والے ویکتی کا انتر دھیان کرتے ہوئے اسی منتر کا جاب پھر سے ایک سو آٹھ بار کرنا ہے یہ دونوں سامگری سامنے رکھ لینی ہے کوئی بھی چیز ہاتھ میں نہیں رکھنی بس من میں انتر دھیان کرتے ہوئے سامنے والے کا من میں انتر دھیان کرتے ہوئے اسی منتر کا پھر سے جاب کر لیں گے منتر میں بول دیتا ہوں منتر ہے کال گنگے تنتر سادنائے سامنے والے کا نام وشم کرو نمہ ایک سو آٹھ بار آپ پھر سے جاب کریں گے پھر آپ اپنے پورے دن کام میں لگ جائیں گے یہ دونوں سامگری متروں آپ کسی ایسی جگہ رکھ دیں گے جہاں پر کوئی سے چھیڑے نہ کوئی ان کو چھوے نہ اور کسی کی نجر میں نہ آئے ایسی جگہ رکھ کر متر آپ اپنے کام میں لگ جائیں گے پھر آپ فری ہو جائیں گے دوسرے دن کی راتری متروں آپ کو کرنا یہ ہے گنگا جل تو وہی رہے گا آپ کو دوسرے دن کی راتری گنگا جل وہی رہے گا تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس کو پھر سے سیدھے ہاتھ میں لینا ہے سامنے والے کا تراتک کرنا ہے انتر دھیان کرتے ہوئے منتر بول دینا ہے جو ہم نے پہلے دن کی راتری بولا تھا اور دوسرے دن کی صبح بولا تھا اس منتر کے بولنے کے بعد آپ کو اس کو واپس اپنے سرہانے کے پاس رکھ کر سو جانا ہے کسی برتن سے کور کر کے پھر میتروں صبح اٹھ کر آپ کو وہی کم کم لینا ہے سلام آدم سے نیمرت ہو کر اس میں تھوڑا سا گنگا جل اور ڈال دینا ہے پھر اس کا تلک کر لینا ہے اور تلک کرنے کے بعد پھر سے اسی منتر کا آپ کو جاپ کر لینا ہے تیسرے دن کی صبح تیسرے دن کی راتری وہی کارے دھو رانا ہے چوتھے دن کی صبح 5 دن کی صبح وہی کاری دھوڑانا ہے پانچوے دن کا جو کاری ہے وہ انتیم دن کا کاری ہے پانچوے دن جب آپ تلک کر کے ابھیمنتریت کر لیں اس کے بعد میتروں آپ کو کرنا یہ ہے کہ کمکم جو بچے گی اس کو آپ کو پیپل کے پیڑ پر پیپل کے پیڑ پر آپ کو ڈال کر آ جانا ہے اور یہ جو گنگا جل اس میں بچے گا گنگا جل میتروں آپ کے لئے بچے گا کیونکہ گنگا جل تلک میں زیادہ اپیوگ نہیں آئے گا تو اس کو آپ کو تلکسی کے پودے پر اپنے گھر میں تلکسی کے پودے پر آپ کو ارپیت کرنا ہے اور ارپیت کرتے سمجھ سامنے والے کا من میں انتر دھیان کرنا ہے اور سامنے والے کا گیارہ بار نام لے لیجئے گا اور اس کے بعد پھر یہ آپ جو ہے کمکم جو بچے گا اس کو پیپل کے پیڑ کے نیچے ڈال کر آ جائے گا پانچوے دن کی صبح اٹھ کر سناندھ سے نیورت ہو کر پہلے تو گھنگا چل کو اس میں ڈال دیجئے گا پھر تلک لگا کر ایک سوار بار منتر بول دیجئے گا پھر جو گھنگا چل بچے گا اس کو آپ کو تلکسی کے پودے پر ارپیت کرتے ہو سمجھ گیارہ بار سامنے والے کا نام لے لینا ہے اور پھر یہ جو انتیم کاجے ہیں اس کو آپ کو کسی بھی پیپل کے پیڑ کے نیچے ڈال کر آ جانا ہے برطن کے سہیت پھر سیدھا گھر آ جائیں گے ہاتھ مو دو کر آپ اپنے کام میں لگ جائیں گے آپ کی ویدی میں یہ پیس مپ ہو چکی ہوگی اور جس کا بھی آوشی کرن کرنا چاہتے ہیں وہ اگلے چار سے پانچ دنوں کے بیتر بیتر آپ کی طرف خود بخود آنے لگے گا پر میتروں ویدی اتنی آسان نہیں ہے ویدی کرنا مشکل بھی ہو سکتا ہے تو دھیان سے ویدی کو سنیے گا پر ویدی کر سکتے ہیں کیونکہ میتروں اب جب تک آپ کچھ کریں گے نہیں تب تک آپ کو کوئی پرنام نہیں ملیں گے باقی میتروں ویدی میں گلتی نہیں ہونے چیئے ویدی کی نیت غلط نہیں ہونے چیئے صاف نیت سے کیا گیا کار ہے اور بینا گلتی سے کیا گیا کار ہے ہی آپ کو سفلتہ دلائے گا اور میتروں اگر آپ آج شکشہ میں ویدی کرنے میں اور آپ کا confidence آپ کے ساتھ نہیں ہے تو میتروں آپ کو ایکی سالہ دوں گا آپ ہماری نمبر پر سمپرک کیجئے گا آپ کی جو بھی مدد ہم کر سکتے ہیں ہماری یہاں سے کی جائے گی غلط نیر سے مٹ کیجئے گا ویدی میں غلطی مت کیجئے گا آپ ضرور سفل ہوں گے ہماری آردی شبکامنا ہے آپ کے ساتھ ہے مطروں ویدی کو لے کر آپ کے مند میں کوئی سنکایا سوال ہے یا آپ کے جیون میں کوئی پروبلم ہے جس نے آپ کے جیون کو نرک بنا رکھا ہو اور انگیلت اپائیوں کے بعد بھی آپ کو سمادھان نہیں ملا ہو جیسے پتی پتنی میں انبن گھرے لو کل کل کلیس پریمے کا بچھڑنا رسطے میں کسی تھرڑ پرسن کا آنا پیار سے شادی نہ ہو پانا آدھی سمشیاؤں ہے تو آپ ہمیں سمپرک کریں اور اگر ویدی کرتے وقت آپ سے کوئی گلتی ہو گئی ہے تو گھبرانے کی آوشکتہ نہیں ہے آپ ہمیں سمپرک کریں ہمارے سمپرک ستر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں اسی کے ساتھ جائے ماتا دی مطروں اگر آپ بھی ماتا رانی کو مانتے ہوں تو کمنٹ باکس میں جائے ماتا دی جرور لکھیں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنا بہت ہی آسان ہے سکرین پر چل رہی جوتی سے بدلے جیون کی پکچر کو پریس کریں آپ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ جھوٹ جائیں گے جائے ماتا رانی